پنجاب کا نگرام وزیراعلا کون ہوگا تحریک انصاف نے احمد نواز سکھیرا اور نویت اکرم چیما کے نام فانیل کر لیے دونوں نام پارلیمانی کمیٹی کو بجوا دیے گئے نصیر احمد خان کا نام ڈراب کر دیا گیا امنان خان سے پی ٹی آئی کی پارلیمانی کمیٹی کے عراقین کے ملاقات امنان خان کہتے ہیں کہ ملک انتخابات میں تاخیر کا متحمل نہیں ہو سکتا انتخابات کی شفافیت کو خطرے میں ڈالنا قوم سے دشمنی کے مترادف ہے مسلم لکنون نے تحریک انصاف کے نئے نام پر اتراز کر دیا ملک احمد خان کہتے ہیں کہ اب نام تبدیل نہیں کیا جا سکتا تحریک انصاف میں جو نام تبدیل کیا ہے یہ آئینی طور پر خلط ہیں جو پہلے نام ہیں وہی پارلیمانی کمیٹی میں صرف غور آئیں گے نگرام وزیر اعلیٰ کے تقرر کا باملہ سپیکر پنچاب اسمبلی نے پارلیمانی کمیٹی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا حکومتی اتحاد کے میاں اسلام اقبال، حاشم جوانبخت اور حجاب اشارت کمیٹی بے شامل ملک ندیم کامران، ملک احمد خان اور حسن مرتضی آپوزیشن اتحاد کی نوائندگی کریں گے پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس کل سے پہل تین بجے پنچاب اسمبلی میں ہوگا پنچاب میں آئندہ انتخابات کی تاریخ کا معاملہ آئندہیں عابیس گھنٹوں میں گونر پنچاب کی جانب سے الیکشن کی تاریخ کے اعلان کا امکان آئن کی تہت نکران وزیر اعلیٰ کے اعلان سے کم گوینر الیکشن کی تاریخ کے اعلان کرنے کا بابن ہے کل پارلیمانی کمیٹی کے پاس نکران وزیر اعلیٰ کے تقرر کیلئے آخری دن ہے پارلیمانی کمیٹی کے بعد معاملہ الیکشن کمیشن کے پاس riseگر ساری تباہی کازمہ دار اس ساکھ دار ہے تحریک انصاف ہی ملک کو بہرانوں سے نکال سکتی ہے ہر گزرتے دن کے ساتھ پی ڈی ایم عوام کے سامنے بے نکاب ہو رہی ہے مجھے نا اہل کر بھی دیا تو لوگ تحریک انصاف کے نظریہ کو ووٹ دیں گے نواز شریف سیاستدان نہیں چیئرمند تحریک انصاف عمران خان سے سینئر صحافیوں کی ملاقات ہمیں پتہ الیکشن کمیشن کی سوہج نیت کیا ہے وہ عمران خان صاحب کے خلاف روز کیسز کر رہے ہیں ہمیں تو کوئی اس میں ڈاوٹ نہیں لیکن ہم نے نام ایسے دیئے تھے اس میں نون کے لوگ تھے اگر نیت خراب ہو وہ الادہ لیکن لیکن ایک چیز ہے ہم نے چیف الیکشن کمیشن کا بنایا ہوا چیف منسٹر اس کو چلنے نہیں دیں گے اور ہم سپریم کورٹ جائیں گے چیف الیکشن کمیشنر کا لگایا ہوا وزیرعالہ تسلیم نہیں کریں گے الیکشن کمیشن کے وزیرعالہ کے خلاف سپریم کورٹ جائیں گے نکران وزیرعالہ کے لیے پیر چانمتار نام دیئے پی ٹی آئی کی ٹکیٹ پر الیکشن لڑنا ہے یہ نہیں ابھی مشابرت جاری ہے چودی پرویز سلاحی کی حلمت قرآن کریم پورٹل کی افتتاہی تقریب پر میڈیا سگپتگو بولے قرآن بورٹ میں انفرمیشن ٹکنالوجی کا حصوصی سیل بنائیں گے جتنا بے کام کیا وہ اللہ کی رضا کے لیے کیا مریم نواز کی وطن واپسی کی تاریخ میں ایک بار پھر تبدیلی مریم نواز 29 جنوری کے بجائے اب 27 جنوری کو لاہور پہنچیں گی لیگی رہنما مریم نواز لندن سے لاہور آئیں گی پاکستان میں پیسے آ نہیں رہے بلکھے جا رہی ہیں لوگ 17 ملین ڈالرز پاکستان سے لے کر جا چکے ہیں 2018 میں کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ کم ہو رہا تھا پی ٹی آئی کی کوششوں سے پاکستان گریڈ لسٹ سے بھی نکلا سابق وزیرہ خسانہ شاکر ترین کی پریس کانفرنس رہما پی ٹی آئی جمشیت اکبار چیما کہتے ہیں کارٹن 40 فیصد چاول پچیس چینی کی پیداوار 20 فیصد کم ہوئی ملک معاشر بہرام کی طرف تیزی سے بڑھ رہا ہے پی ٹی آئی نے قومی اسمبلی میں جانے کا پلین کیا تو پی ڈی ایم پھا گئی امپورٹٹ حکومت امنان خان کو گرفتار کرنے یا نہ اہل کرنے کا پلین بنا رہی ہے امنان خان کے خلاف کاروائی کرنے کا مطلب ریاست پاکستان کو کمزور کرنا ہے قومی اسمبلی کی 35 نشیستوں پر زمنی نہیں جنرل ریل ایکشن ہوں گے ترجمان پنجاب حکومت مسرد جمشیر چیما کی میڈیا سے گفت ہو پرویس الہی اور مونس الہی کو کاف نکس سے نکالنے کا ارادہ نہیں ہے صدر مسلم کے کاف چودہ شجاہت حسین نے واسطے کر دیا کہتے ہیں امپیس کے مطالق خاص سے پرویس الہی کے ساتھ تعلق خراب ہوا شاکاس نوٹس سے صرف ان کے خلط اقدام کا روپنی کیلئے دیئے ہیں عامل کا خوابات وقت پر ہوتے نظر نہیں آ رہے ہیں تمام جماعتیں معاشر بہاری کے وان پوائنٹ ایجنرے پر مل کر بیٹھ کر پیس لگ رہیں لاہور ہائی کورٹ میں شہباز قل کی حفاظتی درخواستی زمانت پر سمات عدالت نے ایف آئی اے کو شہباز قل کی گرفتاری سے روپ دیا عدالت نے چوبیس جنری تک شہباز قل کی حفاظتی زمانت منظور کر لی ایف آئی اے کو شہباز قل کے خلاف درج مقدمات کی کوپیاں فراہم کرنے کا حکم شہباز قل ویلچئر پر بیٹھ کر عدالت میں پیش ہوئے وسیرالہ پنچاب سے کیسے اقبال بریار سلیم بریار اور احسن سلیم بریار کی ملاقات محمیر دلچسپی کے امور اور پنچاب میں سرمایہ کاری کے حوالے سے دبات لکیا چودی پرویسی راہی کہتے ہیں پنچاب سرمایہ کاروں کے لیے محفوظ صوبہ ہے عدالت کا سلویسس ہسپتال کے خراب صورت دہار پر ازہاری تشویش لاہور ہائی کورٹ کا سرکاری اور پرائیویٹ ایمرجنسی کی انسپیکشن کرنے کا حکم جسٹس شاہد کریم میں ریمارکس دیئے کہ جب بھی سلویسس ہسپتال جاتے ہیں تکلیف ہوتی ہے ایسا میکنسم بنائیں جو چینش نہ ہو سکے پنجاب کی سیاسی کشید کی مقامی حکومتوں پر بھاری پڑنے لگی ساڑھے چار عرب روپے کے ترقیاتی شیرز رکھنے سے خزانہ خالی ہو گیا ایڈمنسٹریٹر لاہور نے غیر ترقیاتی اخراجات کی ریلیس پر پابندی آئیت کر دی سٹریٹ لائٹس، پرنیچر، گاڑیوں کی مرمت سمیت دیگر سامان خریدنے پر بھی پابندی آئیت ہوگی کمیشنر لاہور محمد آمیر چان نے باقاعدہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا نواز شریف کی رہائشگاں کی جانیب جانے والے راستے لش لش کرنے کا منصوبہ پانچ سال بعد جاتی امہ کی جانیب جانے والے سڑکیں تعمیر ہوں گی کوٹ، آرائیاں سے شریف کمپلیکس تک لنک ٹروڈ کی مرمت اور بحالی کا کام ہوگا ایلڈی نے سڑک کی تعمیر کیلئے دو کروڑ، انہاں چاس لاکھ ستائیس ہزار روپے کا تخمینہ رکھا لیا سڑکی مرمت کا کام ایک ماہ کے عرصے میں مکمل کیا جائے گا پنجاب اسمبلی کی تحلیل کے بعد ایلڈی اے بھی نئے بہاران کا شکار ایلڈی اے گورننگ باڈی میں شامل ایم پی اے ممبران ہیں یا نہیں ایلڈی اے گورننگ باڈی میں چار ممبران سبائی اسمبلی کو شامل کیا گیا تھا میک مائی ہاؤسنگ کی جانب سے تحال چاروں ایم پی اے کوڈی نوٹیفائی نہیں کیا گیا ٹیکسٹائل میلز مالکان نے خطرے کی گھنٹی بجا دی خام مال اور مشینڈری کے لیے ایلسیز پر وقت کھولنے کا مطالبہ کہتے ہیں کہ اگر ایلسیز نہ کھولی گئیں تو ملنے بند اور مزید لاکھوں مزدور بیروزکار ہو جائیں گے اس وقت ہم انتہائی نازک حالت سے گزر رہی ہیں مہنگائی اور بیروزکار کے خلاف لیسکو ملازمین سراپ احتجاج پاکستان باپٹا ہائیڈرو الیکٹرک ورکرز یونین کا پریس کلپ کے باہر احتجاجی مساہرہ احتجاج میں لیسکو کے تمام سرکلز کے ملازمین کی بڑی تعداد میں شرکت مساہرین کی حکومت کے خلاف میں شدید نارے باز دیں شہدرا سے گزو متا تک میٹرو بس سرویس کا منصوبہ پھر نظر انداز ہونے لگا میٹرو بس کا ناکارہ پبلک ایڈریس سسٹم تبدیل کرنا معاملہ بن گیا نیا پبلک ایڈریس سسٹم لگانے کے لیے تیسری مرتبہ تاریخ دیتی گئی بسوں میں سٹاپ کی تفصیلات بتانے والا سسٹم بھی تقنیقی خرابی کا شکار مارس ٹرانزٹ ایتھارٹی نے پبلک ایڈریس سسٹم کو لاوارس جھو دیا لمپی سکن کی ممکنہ دوسری لہر کا خدشہ محکمہ لائف سٹاپ نے ویکسینیشن مہین کا آغاز کر دیا ورسیرالہ پنجاب نے لمپی سکن ویکسینیشن مہین کا جائز رہ لیا محکمہ لائف سٹاپ کی اتصاران کی جانت سے چاری پرویز جناہی کو بھی بریفنگ ورسیرالہ پنجاب کہتے ہیں حکومت پنجاب نے ویکسینیشن کے لیے ڈیڑھ عرب کی گرانٹ پراہم کی ہے لڈی اے میں ایک بار پھر نیا وی سی تائیونات نائم الحق کو تبارہ وائس چیئرمن لڈی اے لگا دیا گیا شہ ستمبر کو وی سی لڈی اے نائم الحق کو نوٹیفائی کیا گیا تھا ڈی آئی جی کامران خان مینجنگ ڈائریکٹر پنجاب سیف سٹی اتھورٹی تائیونات کامران خان کی تائیوناتیں تین سام کے لیے کی گئیں چیف سیکیٹری پنجاب نے تائیوناتی کا نوٹفیکیشن جادی کر دیا سپیکر پنجاب اسمبلی کے انتخاب کے خلافدار درخواستوں پر سمات اسمبلی ٹوٹ گئی ہم پیڈیشن واپس لیتے ہیں وکیل مسلم لیگ نون کا عدالت میں بیان ہائی کورٹ نے درخواست واپس لینے کی بنا پر نبٹا دی جلسی شاہد بلال کی سربراہی میں دو رکنی بینچ نے سمات کی سمگلنگ کے روک تھام کے لیے پنجاب پولس نے خصوصی جنرٹ کے قیام کا فیصلہ چیف سیکیٹری عبداللہ خان سمبل کی زیرے صدارت اچلاس سمگلنگ کے خاتمے کے لیے مشترکہ کوششوں کو تسلسل کے ساتھ جاری رکھنا ہوگا چیف سیکیٹری کی یوریا اور گندم کی سمگلنگ روکنے کے لیے لائحہ عمل تیہ کرنے کی ہدایت گارڈیوں کی جالی ٹرانسپر روکنے کے لیے اہم اقدام میکمیک سائز میں ڈبل سیکیورٹی سسٹم کا آخاز کر گیا مالکان کو ٹرانسکشن پر موبائل فون پر میسج جائے گا ایک سائز ملازمی کا پاسپورٹ کے خلط استعمال کو روکنے کے لیے ڈبل سیکیورٹی سسٹم لاغو کر دیا گیا ایک سائز حکام کا کہنا ہے کہ ہر سال ہزاروں گاڑیاں مالکان کے بغیر ہی ٹرانسپر ہو جاتی ہیں لاہور میں ڈران کیمرو سے ٹریفک مانیٹرنگ کا باقاعدہ آغاز ہو گیا مال روڈ شاہ عالم تاکہ دربار اور ہال روڈ پر ڈران کیمرو سے ٹریفک مانیٹرنگ جاری سی ٹیو لاہور ڈاٹر ازاد بھلی کا کہنا ہے کہ ڈران ٹیکنالوجی کو روڈ فلوکنگ احتجاج کے دوران استعمال کیا جائے گا ڈرانگ پارکنگ اور تجاوزات جیسے مسائل کی نشاندہی کی جائے گی لاہور میں 25 لاکھ گھریلو ورکرز اپنے حق سے محروم گھریلو ورکرز کے قانون پر عمد رامد کے لیے روز کی منصوری نہ ملی 6 ماہ تک معاملہ کبینہ کی منصوری کا منتصدہ رہا میکمہ سوشل سیکیورٹی اور بیل پیر گھریلو ورکرز کی ریزیٹریشن بھی مکمل نہ کر سکیں انٹر کالوجیٹ سپورٹس مقابلوں کا فیصلہ میکمہ ہر ایڈوکیشن نے کالوجیز میں کھیلوں کے مقابلوں کی تیاری شروع کر دی 23 چنوری کو صوبے بھر کے کالوجیز میں مقابلوں کا آغاز ہوگا ڈریکٹر کالوجیز کا کہنا ہے کہ طلبہ کے درمیان نو اور طالبات کے درمیان ساتھ مقابلے ہوں گے شہر کے مختلف علاقوں میں بونا باندھی جہورٹاؤن کے ناروڈ گڑی شاہوں شملا پہاڑی میں رنجن میکموس میں آپ نے 29 سٹیز ہواوں کے ساتھ بارش کی پیش کوئی کر رکھی ہے